شباز شریف لیکن وزیر ریلوے شیخ رشید کا اقرار تہلکہ خیز بیان میں نواز شریف کی رہائی کے لیے مذاکرات کا اطراف کر لیا بولے شباز شریف مذاکرات کامیاب کرانا چاہتے ہیں نواز شریف کی زد معاملات کو خراب کر رہی ہے ساتھی بڑی پیشگوئی بھی کر دی کہا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لکھ فضل رحمان کے ساتھ نہیں چل سکیں گی نواز شریف کی زد کی وجوہات کیا ہیں سما اندرونی کہانی سامنے نے آیا سولہ ستمبر کو سابق وزیراعظم نے سیاسی اور قانونی ٹیم سے ملاقات کی اہم فیصلے ہوئے نواز شریف نے رفقہ سے کہا جلد واضی کی ضرورت نہیں لوگ ڈاؤن اور تحریک کے بعد ہم ڈیل کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوں گے نواز شریف نے بتایا انہیں باہر جانے اور لوگ ڈاؤن میں شرکت کے پیغام پہنچائے جا رہے ہیں نواز شریف کو کچھ لوگ ہیں جو خراب کر رہے ہیں پرویر رشید صاحب کی طرح کے مشاہداللہ خان صاحب کی طرح کے لوگ وہ انہیں شاید یہ ایڈوائز دے رہے ہیں کہ آپ گھٹے رہیں آپ بہت بڑے ہیرو بن کے سامنے آئیں گے آپ نیلسل منڈیلا بن کے آئیں گے اگر کوئی پری بارگین کر لیں گے پری بارگین تو شاید ان کے کوئی معاملات صدر جائیں گے نواز شریف کو کچھ لوگ غلط مشورے دے رہے ہیں نیب میں پری بارگین کا قانون ہے وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں فیصلہ عدالت کرے گی عمران خان بھی کہہ چکے ہیں ان کی جان پری بارگین سے ہی چھوٹے گی فیاضر حسن چوہان کی سامن سے گفتگو میں مذاکرات کی تطیق عزمہ بخاری کی تردید کہا شیخ رشید وزیراعظم کو بتائیں کون دیل کروا رہا ہے دیل اور ڈھیل کی ضرورت عمران خان کو پڑھنے والی ہے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارٹی فورسز کے ظلم و ستم بے نقاب کرنے کا مشن وزیراعظم اہم ترین دورے پر امریکہ روانہ جانرل اسیملی سے خطاب اور ملاقاتوں کے دوران کشمیر کا مقدمہ پیش کریں گے کشمیر سے متعلق اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام سمیت دست زائد سیبرہان مملکت سے ملاقات ہوگی ورلڈ بینک کے صدر اور بل گیٹ سے ملاقات بھی شیڈیول وزیراعظم دورے کے دوران نیو یورک کے روز بلٹ ہوتل میں قیام کریں گے وزیر خارجہ، مشیر خزانہ اور معامل خصوصی ظلفی بخاری ہمرا وزیراعظم کا دورہ امریکہ بہت اہم ہے دنیا کی نظرے جنرل اسمبلی کے اجلاس پر مرکوز ہے جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھاتا مذاکرات ممکن نہیں فاشسٹ موڈی کے ساتھ ٹرمپ کا کھڑا ہونا انسانیت کی تضلیل ہے معامل خصوصی فردوس تاشک آوان کہتی ہیں وزیراعظم نے دورہ سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں کی مقبوضہ وادی کی صورتحال سے آگاہ کیا آئل تنصیبات پر حملے کی مضمت کی اور سعودی عرب کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی آمدن سے زیادہ حساسو کا کیس پیپل سوارٹی رانہما خرشیشا کو نور ارزا جسمانی ریمان پر نیپ کے حوالے کر دیا گیا یکو مکتوبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت خرشیشا کو حراست میں طبی سہولیات اور گھر سے کھانا بنگوانے کی اجازت اہل خانہ سے بلاقات کی اجازت بھی مل گئی کرپشن بہانہ ہے سندھ حکومت نشانہ ہے خرشیشا کے خلاف جائدادوں کی کہانی فرضی ہے قمر زمان کائرہ کی دھواندار پریس کانفرنس بولی اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سب جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا سازش ہے دینگی سمھلتا نہیں حکومت سنبھالنے چلے ہیں کرپشن مقدمات میں نامزد ارکان پارلمنٹ کے پروڈکشن آررز جاری نہیں ہوں گے حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا وزارت قانون پروڈکشن آررز جاری کرنے کے کمانین میں تبدیلی کرے گی وزارت پارلمانی امور کے مطابق چند ہفتوں میں کمانین میں تبدیلی کا ڈرافٹ تیار کر لیا جائے گا ستمبر کا مہینہ کراچی کے باسیوں کے لیے ستمگر بن گیا ہیٹ ویف کا آغاز گرمی کی شرطت میں زافہ سمندری ہوائیں بند چار دن تک سورج سبا دیزے پر رہے گا پارہ اکتالیس تک جائے گا ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ انتظامیہ کی شہریوں سے احتیاط برتنے کی ہدایت شرلنکا کے خلاف ونڈے سیریز سوڑھر اکنی قومی سکوٹ کا اعلان قیادت سرفرا سے احمد کریں گے عابد علی، بابر آزم، محمد آمیر، امام الحق، بہابریاز اور عماد وسین ٹین میں شامل حسن علی کو کمر میں تکلیف کے باعث اسکوٹ میں شامل نہیں کیا گیا پارک شرلنکا پہلا ونڈے ستائی ستمبر کو کراچی میں شیڈیول آئی سی سی نے آفیشلز کا بھی اعلان کر دیا نیشنل سٹیڈیوم میں آنے والی ہے چھکے چاکو کی بہار کراچی چناشنل میچز کی میزوانی کے لیے دیار پارک سیرلنکا میچز کے ٹک ٹو کی فرخت کا آغاز ہو گیا شائکین کی کوریئر کمپنی کے دفاتر کے باہر لمبی قطاریں قومی کرکٹرز ٹکٹس ماننے والوں سے پریشان اور پاک فضائیہ کے زیرے تمام خجراب میں میراثن ریس کا آغاز پاکستان سمید سترہ ممالک شامل ریس میں انتالیس غیر ملکیوں سمید ایک سو چوون ایتلیٹ شریک میں آپ کو پہلے کہتا تھا کہ دو پارٹی ہیں ایک میری پارٹی ہے شباز شریف علی اور شباز شریف جو ہے وہ مذاکرات کو کامیاب کرانے کا بہت زبردست حامی ہے نواز شریف صاحب بڑے زد کی وجہ سے بہت سارے مسئلے خراب کر دیتے ہیں شباز شریف میں بڑی لچک ہے وہ کوشش کر رہا ہے ایک درمیانی راستے کی نواز شریف کی رہائی کی ممکنہ ڈیل وزیراعظم عمران خان کا انکار لیکن وزیر ریلوے شیخ رشید کا اقرار تہلکہ خیز بیان میں نواز شریف کی رہائی کے لیے مذاکرات کا اطراف کر لیا بولے شباز شریف مذاکرات کامیاب کرانا چاہتے ہیں نواز شریف کی زد معاملات کو خراب کر رہی ہے ساتھی بڑی پیشگوئی بھی کر دی کہا پاکستان پیپلز پارٹی اور نولک فزد الرحمان کے ساتھ نہیں چل سکیں گی نواز شریف کی زد کی وجوہات کیا ہیں سما اندرونی کہانی سامنے نے آیا سولہ ستمبر کو سابق وزیراعظم نے سیاسی اور قانونی ٹیم سے ملاقات کی اہم فیصلے ہوئے نواز شریف نے رفقہ سے کہا جلد واضی کی ضرورت نہیں لوگ ڈاؤن اور تحریک کے بعد ہم ڈیل کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوں گے نواز شریف نے بتایا انہیں باہر جانے اور لوگ ڈاؤن میں شرکت کے پیغام پہنچائے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کچھ لوگ ہیں جو خراب کر رہے ہیں پرویر رشید صاحب کی طرح کے مشاہداللہ خان صاحب کی طرح کے لوگ وہ انہیں شاید یہ ایڈوائز دے رہے ہیں کہ آپ گھٹے رہے ہیں آپ بہت بڑے ہیرو بن کے سامنے آئیں گے آپ نیلسل منڈیلا بن کے آئیں گے کہ اگر کوئی پری بارگین کر لیں گے پری بارگین تو شاید ان کے کوئی معاملات صدر جائیں گے نواز شریف کو کچھ لوگ غلط مشورے دے رہے ہیں نیب میں پری بارگین کا قانون ہے وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں فیصلہ عدالت کرے گی عمران خان بھی کہہ چکے ہیں ان کی جان پری بارگین سے ہی چھوٹے گی فیاضر حسن چوہان کی سما سے گفتگو میں مذاکرات کی تطیق عزمہ بخاری کی تردید کہا شیخ رشید وزیراعظم کو بتائیں کون دیل کروا رہا ہے دیل اور ڈھیل کی ضرورت عمران خان کو پڑھنے والی ہے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارٹی فورسز کے ظلم و ستم بے نقاب کرنے کا مشن وزیراعظم اہم ترین دورے پر امریکہ روانہ چانلل اسیملی سے خطاب اور ملاقاتوں کے دوران کشمیر کا مقدمہ پیش کریں گے کشمیر سے متعلق اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام سمیت دس سے زائد سیبرہان مملکت سے ملاقات ہوگی ورلڈ بینک کے صدر اور بل گیٹ سے ملاقات بھی شیڈیول وزیراعظم دورے کے دوران نیو یورک کے روز بیلٹ ہوتل میں قیام کریں گے وزیر خارجہ مشیر خزانہ اور معامل خصوصی ظلفی بخاری ہمرا جب تک ہندوستان اپنی قید میں اور وہ محصور کیے ہوئے ہمارے مظلوم کشمیری ان کا محاصرہ ہتم نہیں کرتا مودی ہو یا ہندوستانی کوئی بھی قیادت ہو حکومت پاکستان کسی قسم کے مذاکرات ہندوستان کے ساتھ نہیں کریں وزیراعظم کا دورہ امریکہ بہت اہم ہے دنیا کی نظریں جنرل اسمبلی کے اجلاس پر مرکوز ہے جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھاتا مذاکرات ممکن نہیں فاشسٹ مودی کے ساتھ ٹرامپ کا کھڑا ہونا انسانیت کی تضلیل ہے معاون خصوصی فردوست آشک آوان کہتی ہیں وزیراعظم نے دورہ سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں کی مقبوضہ وادی کی صورتحال سے آگاہ کیا آئل تنصیبات پر حملے کی مذہبت کی اور سعودی عرب کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی آمدن سے زید حساسو کا کیس پیپوسوارٹی رانہما خوشی شاہ کنور ارزا جسمانی ریمان پر نیپ کے حوالے کر دیا گیا یکو مکتوبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت خوشی شاہ کو حراست میں طبی سہولیات اور گھر سے کھانا بنگوانے کی اجازت اہل خانہ سے بلاقات کی اجازت بھی مل گئی کرپشن بہانہ ہے سندھ حکومت نشانہ ہے خوشی شاہ کے خلاف جائدادوں کی کہانی فرضی ہے قمر زمان کائرہ کی دھواندار پریس کانفرنس بولے اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سب جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا سادش ہے ڈینگی سمھلتا نہیں حکومت سنبھالنے چلے ہیں کرپشن مقدمات میں نامزد ارکان پارلمنٹ کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہوں گے حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا وزارت قانون پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کے کمانین میں تبدیلی کرے گی وزارت پارلمانی امور کے مطابق چند ہفتوں میں کمانین میں تبدیلی کا ڈرافت تیار کر لیا جائے گا ستمبر کا مہینہ کراچی کے باسیوں کے لیے ستمگر بن گیا ہیٹ ویف کا آغاز گرمی کی شرطت میں زافہ سمندری ہوائیں بند چار دن تک سورج سبہ نیزے پر رہے گا پارہ اکتالیس تک جائے گا ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ انتظامیہ کی شہریوں سے احتیاط برتنے کی ہدایت شرلنکا کے خلاف ونڈی سیریز سوڑھر اکنی قومی سکارڈ کا اعلان قیادت سرفراز احمد کریں گے عابد علی، بابر آزم، محمد عامر امام الحق، بہابریاز اور عماد وسین ٹیم میں شامل حسن علی کو کمر میں تکلیف کے باعث اسکوارٹ میں شامل نہیں کیا گیا پارک شرلنکا پہلا ونڈی ستائی ستمبر کو کراچی میں شیڈیول آئی سی سی نے آفیشلز کا بھی اعلان کر دیا نیشنل سٹیڈیوم میں آنے والی ہے چھکے چاکو کی بہار کراچی چنیشنل میچز کی میزوانی کے لیے دیار پارک سریلنکا میچز کے ٹک ٹو کی فرخت کا آغاز ہو گیا شائکین کی کوریئر کمپنی کے دفاتر کے باہر لمبی قطارے قومی کرکٹرز ٹکٹس ماننے والوں سے پریشان اور پاک فضائیہ کے زیرے تمام خجراب میں میراثن ریس کا آغاز پاکستان سمیت سترہ ممالک شامل ریس میں انتالیس غیر ملکیوں سمیت ایک سو چوون اتلیٹ شریک